اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو کسی حق پر متلے فرما دے کوئی حق بات اس بندے پر اللہ واضح کر دے اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو قبول بھی کرے اور دوسروں کو حق کے ساتھ متلے بھی کرے حق پر اطلاع بھی دیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حق معلوم ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور قبول کر بھی لیں کسی وقت اپنے دل سے تو اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے اللہ تبارک ابتالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہیں پتا تھا کہ تورات کے سارے صفے نبی پاک علیہ السلام کی شانوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے جگہ جگہ تورات میں حضور کی عظمتیں بیان کی وہ اس طرح کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو چھپاتے تھے حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب یہ آپ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے اتنا گہرہ جاننے کے باوجود غزور کی شانیں چھپاتے اور اگر کسی شخص کو کسی آیت کا پتہ چل جاتا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو وہ اس آیت کی ایسی من مانی توجیہ کرتے کہ بندہ شک میں پڑ جاتا عجیب و غریب تشریح کر دیتے کہ وہ حضور تک جا نہ سکے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو تمہیں پتہ ہے میرے معبوب کی عظمتیں چھپاتے ہو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ایک تو حق کو باطل میں خلط ملط نہ کرو حق کو حق رہنے دو جھوٹ جھوٹ رہے اور سچ سچ رہے اور دوسرا فرمائے حق کو چھپاؤ بھی نہ حالانکہ تم جانتے ہو میرے عزیز بھائی بنی اسرائیل کے لوگ ان کے علماء حضور کی شانے چھپاتے سے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمان حضور کی شانے چھپاتے نہیں حضور کی شانے بتاتے اور وہ کھل کے اظہار کرتے ہیں نبی پاک کی شانوں کا اور جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں حضور کی عظمتوں کا کبھی تذکرہِ مراج اور کبھی ذکرِ میلاد وہ حضور کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں فاضلِ بریلوی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کیوں نہ باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ اور میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے حضور کی عظمتیں بیان کی جائیں تذکرے کیے جائیں